21 اگست کو بولی وڈ کے دگز ابی نیتا دلپ کمار کے چھوٹے بھائی اسلم خان کا ندھن ہو گیا تھا اور آج ابی نیتا دلپ کمار کے بھائی احسان خان کا ندھن ہو چکا ہے وہی اب بولی وڈ ابی نیتا آمیر خان سے جوڑے ایک ایسے قریبی شخص کا ندھن ہو چکا ہے جن کے ندھن کے بعد آمیر خان پوری طرح سے بکھر گئے ہیں اور اس قریبی شخص سے آمیر خان نے نہ صرف بھاشا کو بولنے کا ہنر سیکھا تھا بلکہ کئی ایسی باتیں بھی آمیر خان نے اپنے اس قریبی شخص سے سیکھی تھی جو اب تک آمیر خان کی پوری زندگی میں ان کا ساتھ نواتی نظر آئی ہیں دراصل آمیر خان کے قریبی سوہاس لمبے کا بدوار سیفی اسپتال میں دکھت ندھن ہو گیا سوہاس لمبے کو لمبے سمیں سے ہردے دھمنی روک کی شکایت تھی جس کے علاج کیلئے سوہاس کو سیفی اسپتال میں ہی بھرتی کر آیا گیا تھا اور افسوس اسی اسپتال میں ہی سوہاس لمبے نے کل آخری سانس لے لی بتا دے سوہاس لمبے ایک لینگویز سکولر تھے اور ابھی نیتہ آمیر خان نے چار سال تک اپنے مراتھی گروہ سوہاس لمبے سے مراتھی بھاشا پر ادھین کیا تھا گروہ دیوست سے ٹھیک پہلے آمیر خان کے مراتھی گروہ سوہاس لمبے کے ندھن سے آمیر خان اس قدر ٹوٹ چکے ہیں کہ اپنے گروہ کے اس دنیا سے چلے جانے کا غم ان کے شبدوں سے چھلکتا نظر آ رہا ہے ترکی میں فلم لال سنگھ چڑڈا کی شوٹنگ کر رہے آمیر خان نے سوہاس لمبے کے ندھن کی خبر سننے کے بعد ٹویٹ کے ذریعے انہیں شدھانجلی ارپت کی ہے اور ساتھ ہی آمیر خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے مجھے یہ سن کر دھکا لگا کہ میرے مراتھی سر سوہاس لمبے قلب دوار کو گزر گئے سر آپ میرے سب سے اچھے سکشکوں میں شامل ہیں میں نے آپ کے ساتھ بتائے ہوئے ہر لمحے کا آنند اٹھایا ہے آپ کی ات سکتہ آپ کی سیکھنے اور سازہ کرنے کی ات کنٹھا نے آپ کو بہتنی ششک بنایا ہے جو چار سال ہم نے ساتھ میں بتائے وہ شاندار رہے ہر لمحہ میری یادوں میں پیوست ہے آپ کے بہت یاد آئے گی پریوار کے لیے میری سموید نائیں بتا دے آمیر خان سوہاس لمبے کو لے کر جو بھی باتیں لکھتے نظر آئے ہیں ان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آمیر خان اپنے گروہ کے چلے جانے سے کتنا اداس ہو چکے ہیں دیکھا جائے تو آمیر خان ایک سچے گروہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس لئے ہی آمیر خان اپنے گروہ کے ندھن کے بعد سے ہی انہیں لگاتار یاد کر چنتاؤں میں گھرتے نظر آ رہے ہیں